ہماری زمین کے اکلوتے اندھیری راتوں کو روشنی اور حسن بختے چاند کی پیدائش اور اس پر ایک نئی دنیا آباد کرنے کے بارے میں سوچ بچار اور کوشش کرنا ہمیشہ ہی انسان کا تجسطس رہا ہے لیکن دوستو آپ نے کبھی سوچا کہ کیا ہوگا اگر ایک رات آپ کو یہ معلوم پڑے کہ چاند تو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہماری دنیا سے غائب ہو گیا کیا ہمارے دن رات مہینے اور سالوں پر کوئی فرق پڑے گا کیا ہمارے موسم بھی بدل جائیں گے کیا ہم پھر کبھی چاند گرہن اور سورج گرہن بھی دیکھ سکیں گے یا نہیں ایمکے ٹی وی کی ویڈیوز میں ایک بار پھر سے خوش آمدید دوستو اس سے پہلے کہ ہم اس سوال کی طرف جائیں کہ چاند غائب ہو جائے تو کیا ہوگا آئیے سب سے پہلے یہ جان لیتے ہیں کہ آخر چاند کی پیدائش کب ہوئی کیونکہ آپ کے متجسس دماغ میں تو شاید یہ سوال پہلے ہی گھوم رہا ہوگا کہ آخر چاند وجود میں کب اور کیسے آیا تھا تو چلیے آپ کو بتا دیں کہ چاند کی پیدائش کے بارے میں مختلف تھیوریز ہیں لیکن ہم آپ کو صرف وہ تھیوری بتائیں گے جو عام طور پر مقبول ہے دوستو یہ بات ہے آج سے ساڑھے چار عرب سال پہلے کی جب ہماری پیاری نیلی زمین وجود میں آئی زمین کی پیدائش کے بعد ایک روز تھیا نامی ایک سیارہ جو سائز میں مارز یعنی مریخ جتنا تھا اتنے زور سے ہماری نومولود زمین سے ٹکرایا کہ زمین کا ایک حصہ اس سے علیدہ ہو کر خلا میں بکھر گیا اور زمین کے گرد مدار میں گھومنے لگا علیدہ ہو کر زمین کے گرد گھومنے والا یہ ٹکڑا ہمارا چاند تھا دوستو اس کیوری کو اس لیے بھی عام طور پر مانا جاتا ہے کیونکہ اپولو الیون میشن جس نے پہلی بار چاند پر لینڈ کیا تھا وہ اس کی سطح سے جو نمونے زمین پر لایا تھا ان کی خصوصیات زمین سے ملتی جلتی ہی پائی گئی تھی اگر کوئی فرق تھا بھی تو بہت معمولی سا دوسری تھیوریز کے برقس اس تھیوری کے ماننے والے یہ بھی کہتے ہیں کہ اگر یہ کہیں اور سے آ کر ہمارے نظام شمسی کا حصہ بن گیا ہوتا تو اس سے لائے گئے نمونوں کی ترتیب زمین سے مختلف ہوتی دوستو یہ تو ہو گئی چاند کی پہدائیت سے متعلق بات اب چلتے ہیں اپنے اصل سوال کی طرف کہ اگر ایک روز آپ کو آسمان کی وسطوں پر چمکتا دمکتا راتوں کو حسین بناتا چاند دکھائی دینا ہی غائب ہو جائے تو کیا ہوگا دوستو آپ نے ضرور پڑا ہوگا اور یہ بھی شاید جانتے ہوں گے کہ ہماری زمین جس پر ہم رہتے ہیں یہ سورج کے گرد مدار میں چکر لگانے کے ساتھ ساتھ اپنے ایمیجنری یعنی فرض مہور کے گرد بھی گردش کر رہی ہے زمین کی اپنے اس مہور کے گرد چکر کٹنے سے ہی دن رات میں اور رات دن میں تبدیل ہوتے ہیں اور زمین اپنے مہور کے گرد چکر کٹنے میں چوبیس گھنٹے لگاتی ہیں لیکن دوستو باقی فیکٹرز کے ساتھ یہ چاند بھی ہے جس کی کشش کی وجہ سے زمین اپنے مہور کے گرد چوبیس گھنٹے لگاتی ہے اگر چاند ہمارے اس نظام شمسی سے نکل جائے تو پھر ظاہر سی بات ہے وہ کشش جو زمین کو اپنے مہور کے گرد چوبیس گھنٹوں میں ایک چکر مکمل کرواتی ہے وہ ختم ہو جائے گی اس کشش کے ختمے کی وجہ سے زمین اب یہ چکر زیادہ تیزی سے کاٹنا شروع کر دے گی یوں ایک دن کی لمبائی چوبیس کی بجائے کم ہو کر چھے سے بارہ گھنٹوں تک محدود ہو جائے گی مہینے پھر اٹھائیس سے اکتیس دن تک محدود نہیں رہیں گے بلکہ یہ نظام گڑھ بڑھ ہو جائے گا اور مہینوں کا تصور ختم ہو جائے گا سال پھر تین سو پینسٹھ دن کے بجائے ہزار دن یا پھر اس سے بھی زیادہ کا ہو جائے گا آپ نے چاند گرہن اور سورج گرہن تو ضرور ہی دیکھے ہوں گے سورج کیونکہ ایک ساکن جسم ہے اور ہماری زمین اس کے گرد مدار میں چکر لگا رہی ہوتی ہے جبکہ چاند زمین کے گرد مدار میں چکر لگا رہا ہوتا ہے اس حرکت کے دوران کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ چاند زمین اور سورج کے درمیان آ جاتا ہے اور سورج کی روشنی ہماری زمین تک نہیں پہنچ پاتی اور چاند کا سایا زمین پر پڑھنے لگتا ہے اسے سورج گرہن کہتے ہیں ایسے ہی دوران حرکت بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ زمین سورج اور چاند کے درمیان آ جاتی ہیں اور سورج کی روشنی چاند تک نہیں پہنچ پاتی اس مظہر کو چاند گرہن کہتے ہیں دوستو اب شاید آپ کو یہ معلوم ہو گیا ہوگا کہ اگر چاند ہی غائب ہو جائے تو نہ کبھی زمین چاند اور سورج کے درمیان آ کر چاند گرہن کا باعث بنے گی اور نہ ہی چاند کبھی زمین اور سورج کے درمیان آ کر سورج گرہن کا باعث بنے گا پھر ہم کبھی یہ مناظر دیکھ ہی نہیں پائیں گے دوستو آپ مدو جذر کے بارے میں تو جانتے ہی ہوں گے جب سمندری لہروں کی انچائی کافی حد تک بڑھ جاتی ہے اور یہ مظہر چاندنی راتوں میں دکھائی دیتا ہے چاند ہماری زمین کا سب سے قریب جسم ہے اور اس کی کشش کی وجہ سے سمندروں کی لہروں میں اتار چڑھاؤ آتا ہے اگر چاند غائب ہو جائے تو سمندری لہروں میں 75 فیصد تک کمی آ جائے گی خلائی تحقیقاتی ادارے ناسا کے مطابق ایسا تو نہیں ہوگا کہ یہ لہریں بالکل ہی ختم ہو جائیں کیونکہ سورج کی کشش یا گریویٹیشنل پل کے بھی کچھ اثرات ہوتے ہیں سمندر پر اگرچہ سورج کی یہ کشش چاند کے مقابلے میں کافی کم ہوگی آئیے اب یہ بھی دیکھ لیتے ہیں کہ اس کے اثرات کیا ہوں گے دوستو چونکہ سارا ایکو سسٹم ان ہائی اور لو ٹائٹ علاقوں کے درمیان پایا جاتا ہے کئی سمندری جانداروں کو خوراک بھی انہی لہروں کی وجہ سے پہنچتی ہے سمندری لہروں میں یہ کمی سمندری ماہولیاتی نظام کو درہم برہم کر دے گی اس کے علاوہ یہ چاند کی کشش ہی ہے جس کی وجہ سے سمندروں کا گرم پانے قدب شمالی اور قدب جنوبی کے منجمد اور تھنڈے پانیوں کے ساتھ مل کر مجموعی طور پر ایک موتدل موسم برقرار رکھنے میں معاون ثابت ہوتا ہے چاند کی غیر موجودگی آب و ہوا کو بھی بری طرح متاثر کر سکتی ہے اور اس کے بغیر موسموں کی شدت میں اضافہ بھی ہو جائے گا دوستو آپ کو شاید یہ جان کر حیرت ہوگی کہ چاند ہی ہے جس کی وجہ سے ہم چار موسم دیکھ پاتے ہیں ہماری زمین بنیادی طور پر 23.5 ڈگری کے جھکاؤ کے ساتھ سورج کے گرد کھوم رہی ہے ماہرین کے مطابق زمین کے انگل میں 23.5 ڈگری کا یہ جھکاؤ اس ٹکراؤ کے نتیجے میں ہی پیدا ہوا تھا جب چاند کی پیدائش ہوئی تھی لیکن دوستو یہ جھکاؤ ہی ہے جو موسموں کی تبدیلی کا باعث بنتا ہے آپ کو یہ بھی بتاتے جائیں کہ اس جھکاؤ کی وجہ سے جب نارت پول پر موسم گرمہ ہوتا ہے تو ساؤت پول سخت گرمی کی لپیٹ میں ہوتا ہے لیکن اس جھکاؤ کو چاند کی کشش سکل نے ہی برقرار رکھا ہوا ہے چاند کے غائب ہو جانے سے زمینی جھکاؤ کے انگل میں تبدیلی واقع ہو جائے گی اس کی 0 سے 45 ڈگری تک کئی صورتیں ہو سکتی ہیں اگر یہ انگل بالکل ختم یعنی صفر ہوگا تو دن رات کی لمبائی برابر ہو جائے گی اور مختلف موسموں کا تصور ہی ختم ہو جائے گا لیکن اگر یہ موجودہ انگل سے بڑھ کر 45 ڈگری ہو گیا تو موسم انتہائی سخت اور ناقابل برداش ہو جائیں گے نارت اور ساؤت پول کی برفیں مکمل طور پر پھگل جائیں گی جبکہ شمالی افریقہ اب برف کی لپیٹ میں آ جائے گا ماہرین کے مطابق ایسا ہو بھی گیا تو یہ کوئی فوراں واقع ہو جانے والا عمل نہیں ہوگا بلکہ کئی ہزاروں لاکھوں سال لگ جائیں گے اس کے علاوہ دوستو چاند کے غائب ہو جانے سے شاید تحقیق اس پر پہنچے اور اس پر ایک نئی دنیا وسانے والوں کے خواب بھی دم توڑ جائیں گے اور ہاں شاید ہم پھر کبھی اردو شاعری میں چاند کو بطور تشبیح استعمال ہوتے ہوئے بھی نہیں دیکھ پائیں گے ہاں یہ ضرور ہے کہ ہماری زمین سے آسمان پر دوسرے ستاروں کو دیکھنا کافی خوبصورت ہو جائے گا آئیے اب یہ بھی دیکھ لیتے ہیں کہ کیا کبھی چاند ہماری اس دنیا کو چھوڑ کر دور کہیں غائب ہو جائے گا اس کے کچھ امکانات بھی ہیں یا یہ محض ہماری قیاس آرائیاں ہی ہیں دوستو چاند ہر سال ہماری اس زمین سے 3.8 سنٹی میٹر دوری اختیار کر رہا ہے اور اندازے کے مطابق آج سے پندرہ عرب سال بعد ہماری اس زمین سے بلکل غائب ہو جائے گا لیکن دوستو پریشان ہونے کی ضرورت بلکل بھی نہیں کیونکہ سورج اس سے پہلے ہی اپنی عمر پوری کر کے ختم ہو چکا ہوگا اور شاید یہ دنیا بھی ختم ہو چکی ہوگی دوستو چاند کے مطالق اس ویڈیو میں دی گئی معلومات آپ کو کیسی لگی کیا آپ کی بھی کبھی یہ خواہش رہی ہے کہ آپ چاند پر جائیں اپنے خیالات ہمیں کامنٹ میں ضرور لکھ کے بتائیے آج کے لیے اتنا ہی دوستو نیکس ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ